سٹا پلاس کے سیریل انوپما میں چھ بہنے بعد کا لیپ تو آیا لیکن ساتھ ہی سب ہی کے لئے آنسو ہی آنسو لائیا جہاں انوپما اپنے انوچ کو دیکھ کر بہت بڑے سر میں مجھانے والی ہے کیونکہ اس کا انوچ اسے پہچان نہیں رہا انوچ کی یاد داشت چلی جو گئی ہے جی ہاں یہی ہے سب سے بڑا ہائی پوائنٹ کی انوچ کی یاد داشت لیپ کے بعد چلی جائے گی اور سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ انوچ کو پھر انوپما اپنے ساتھ آشا آشم میں لے جائے گی جہاں پر وہ بھی رہتی ہے وہاں جا کر انوچ کی خوب سیوہ کرے گی اور پھر تو کیا انوچ کی یاد داشت واپس آنی ہی ہے ادھر دوسریوں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے با انوپما پر الزام پر الزام لگائے جا رہی ہے باہ کا کہنا ہے کہ انوپما نے باہ کو اور بابو جی کو الگ کیا ہے دونوں کے بیچ میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے کیونکہ باہ تو اپنے بیٹے ونراج کے گھر میں آ کر رہ رہی ہے لیکن بابو جی وہ اپنے بیٹے کے گھر میں نہیں رہ رہے بلکہ اپنی بہو جیسی بیٹی کے آشرم میں رہ رہے ہیں اسی بات سے باہ بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ انوپما سے کہتی ہے کہ تمہیں تو صرف گھر توڑنا آتا ہے اپنا گھر توڑا انوچ کا گھر توڑا اور اب ہم دونوں کو بھی الگ کر دیا تمہیں تو یہی آتا ہے تم تو بس گھر توڑنے میں ہی ایکسپرٹ ہو انوپما باہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس نے گھر نہیں توڑا بابو جی کو نہیں جانا تھا ونراج کے یہاں اس لیے وہ خود انوپما کے ساتھ اس آشرم میں آگئے اکیلے وہ وہاں کیا کرتے تب ہی بھی باہت کچھ سننے کو تیار نہیں وہ تو ہمیشہ کی طرح انوپما کو ولم ہی سمجھ رہی ہے اور وہ انوپما سے بھی یہی بات بار بار کہہ رہی ہیں اٹھنے میں بابو جی آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب بہت گلت ہے یہ سب تجھے نہیں بولنا چاہیے میں یہاں اپنی مرضی سے آیا ہوں کیونکہ مجھے تیرے بیٹے کے اس آلی شان بھنگلے میں نہیں رہنا اس لیے میں اپنی بیٹی کے ساتھ آشہ آشرم میں آیا ہوں اور میں یہاں بہت خوش ہوں جب تیری اچھا ہو تو تو بھی یہاں آ سکتی ہے لیکن باب وہاں نہیں جائے گی وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کہہی نہیں جائے گی یہی سب آپ دیکھنے والے ہیں آنے والے اپسوڈ میں جو کی بڑے انٹریسٹنگ ہونے والی ہیں